مرشلی اسی بیچ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں منگیلی سے جہاں پور موکھے منٹری ڈاکٹر رامل سنگھ کی فالو گاڑی نے بالک کو رون دیا ہے ہاتھ میں بارہ بلشے شاشفت سنگھ کا پیر پوڑ گیا ہے جس میں گمبیر حالت میں زلہ اسپطال میں سنز ریفر کیا گیا ہے رائیپور سے منگیلی آ رہی پور موکھے منٹری کو لانے جا رہی تھی گاڑی اور حادثے کے بعد بھی چالک نے گاڑی کو نہیں روکا اور موگیلی رائیپور روڈ پر چھرہولا گاؤں کی یہ پوری کھٹنا بتائی جا رہی ہے تو بڑی خبر رامل سنگھ کی گاڑی نے بالک کو رون دیا ہے حادثے میں بارہ بلشے شاشفت سنگھ کا پیر ٹوڑ گیا ہے حادثے کے بعد بھی بڑی بات یہ ہے کہ چالک نہیں رکا گاڑی کو آگی بڑھاتا رہا یہ بڑی بات ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پور موکھے منٹری ڈاکٹر رامل سنگھ کی گاڑی نے بالک کو رون دیا ہے یعنی کہ انہی سے گاڑی سے حادثہ ہوا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پورا سنگھتا روہیت کشرا پھون لائن پر ہو گیا روہیت حادثہ کیسے ہوا اور جس وقت رامل سنگھ کی جو گاڑی ہے جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت وہ گاڑی میں معجود تھے دیکھیں بتا دوں کہ آج دوبار تین بجے موگیلی میں نگرپالی کا پرشت کے جو بھاسپا کے عدیس اور اپادرک نیوازیتھو کرائے ہیں جس میں پورا مکھمتی ڈاکٹر رامان سنگھ رائیپور سے موگیلی کے لئے روانہ ہوئے تھے اور وہ سنبھلپور کے آس پر پہنچے تھے یعنی کہ موگیلی اور رائیپور کے بیچ میں پہنچے تھے اس دوران جانکاری لگنے پر ان کے لئے ایک فالوکاری کی بہتر کی گئی تھی اور فالوکاری جو ہے موگیلی سے سنبھلپور مکھمتی ڈاکٹر رامان سنگھ کو لانے کے لئے جاری تھی تب ہی چرہولا کے پاس موگیلی کسی بطولی تھانا چہترا میں آتا ہے چرہولا گاؤں وہاں پاس موکھ مارک پر فالوکاری نے بچے کو ٹکر مار دی جس سے وہ بری طریقے سے گھائے بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہاتھ سی کے بعد بھی چالک رکا نہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہاتھ سی کے بعد میں خود رامان سنگھ نے اس ماملی پر سنگیلیا بھی یا نہیں دیکھیں ابھی ابھی پھلا حال نہ تو کسی پارٹی کے پریزن پر نیجی سے بات ہوئی ہے اور نہ یہ پورو مکھرین ڈاکٹر رامان جیز اس ماملی پر بات ہو پائی ہے کیونکہ ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہے موگیلی نہیں پہنچ پائے ہیں حالانکہ یہ سمجھ دن سلطہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر پھالو کالی سے اگر کسی بچے کا حفظہ ہو جاتا ہے اس کے باوجود اگر ایک بار سمان نگالی سے بھی ہوتا ہے تا بھی لوگ بات روک جاتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کی طریقے سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ راجلتک دل جو ہے اپنے سلطہ کے نصے میں کہتے رہتے ہیں کہ اس قدر مدغوت رہتے ہیں کہ اگر ایک معصوم بچے کو راؤن دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی نہیں رکھتا اور بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پاس آتھ پاس کے لوگوں نے بھی آواز لگائی کہ گاری والے کون ہے کیا ہے کیسا ہے اس کے باوجود کسی طریقے سے دھیان نہیں دیا گیا بہرحال بچے کا ایک پائے پوری طریقے سے ٹوٹ گیا ہے اور گمبر اس سے غیل ہے ان کو جلس پتال میں راکھل کرایا گیا تھا وہاں سے سکتی کو دیکھتے ہوئے بلاسپورکنس ریپر گیا گیا ہے اس گھٹنا کے پاس آتھ پاس کے لوگوں میں اور پریوار جنہوں میں کافی آکرت کی دیکھا جارہا ہے جی چلی بہت شکریہ تمہیں جانکاری کی نیروہیت بہت شکریہ